نسخہ بتاؤں گی دوبارہ راہ کو کوئی بہت پاورفل قسم کا الارم لگا کے سوائیں آئی با سمجھیں ایسا پاورفل الارم جو محلے والوں کو جگہ دے اتنی صلاحیت ہو سی اور وہ الارم اپنے سے مثال کی طور پر ہمارے ہاں نماز ہے چھ بجے تحجب کر لیں تو بہت اچھی بات نہیں پڑھ سکتے آپ نے یہ تو بھی تحجب بلا رہے تو کوئی اللہ خیر کرے پجر ہی پڑھ لیں کلا لیں چھ بجے نماز کھری ہوتی ہے تو آپ کمس کم ساڑھے پانچ کا الارم لگا دیں یہ پانچ چالیس کا لگا دیں الارم پانچ بچ کے چالیس منٹ دیس منٹ بہت ہوتے ہیں بشرتے کے قبر نہ ہو ورنہ آدھا گھنٹہ بیت الخلا میں لگا دے گا جواب پھر بھی نہیں لے گی اگر نورول حالات ہیں تو دیس منٹ یعنی پانچ بچ کے چالیس منٹ کا پاورفل قسم کا الارم لگائیں اور الارم کسی دور علماری پر رہنے گا ایک بات دوسری بات قریب میں اپنے ساتھ مسواک رکھیں مسواک مشکل لگ رہی ہے تو پروپیس اور پرش رکھی جس ہو سکتے ہیں اڑتے ہی سب سے کہل پہلا کام کیا مسواک کی بول سمجھ میں نہیں آرہی وہ تو بھانے لوگوں میں ترے گئے اٹنگیاں لگانا اگر تو اب تو ڈیٹ بن جائے آپ وہ جدید تخاظوں کے مطابق پیس لگایا پرش پر کرنا شروع کر دیں کیا خیال دے اس میں کوئی حرج نہیں جب آپ دانتوں پہ اچھی طرح پیسٹ کو ملیں گے اچھاک قیدہ ہوگا کوئی خیال دعای بنائی سو جاگے وہی تو کوئی نہیں کتنا میلہ تو کوئی نہیں ہوتا کہ وہی فوڑی اچھی طرح دانس ساپ ہو جائیں گے آپ کے دن کا آغاز اچھے موں کے ساتھ ہوگا اور الارم بھی بند ہو چکا ہوگا اس وقت تک کافی اقترین بھاپ چکے ہوئی پھر بستر آپ کو دعوت دے گا آجائیں یہاں لے گا آیا واپس آجا مولی صاحب نے در تیر کو پڑیاں پڑا دی واپس آجا جس طرح سے گئے وضو کر گیا صرف وضو کر لے یہ نسخہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے وضو کر لے حدیث کا مفہوم متعارہ ہوا جب وضو کر لے گا تو حدیث میں آتا ہے شیطان نے جو تیر گرے لگائی تو انہوں نے دو گرے کل چکی ہوئی اب صرف ایک تہائی سستی باقی ہے اور پھر شیطان کا زور ٹوٹ چکا ہوتا ہے سونا چھوئے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے سمجھاتے ہیں نا سو جائیں گے اور ٹھہر جائیں گے آئیں مسجد میں نماز پڑھیں تو نماز کے بعد آپ کو سونے کا دل نہیں کر لیں وہ الگ بات ہے آج اس لئے سو جاتے ہیں گھر جا کے سارے پڑے ہوئے ہوتے ہیں موالیوں کی طرح آدمی کہتا ہے میں اکیلا گیڑھ کے کروں کیا گھر میں پھر وہ بھی سو جاتا ہے نتیجہ وہی بار ہے ایک بجے سو گئے اٹھنے کا نکلتا ہے لیکن بہرحال دین کی ابتداء جو اچھی کر لی نا اس میں بجر کے بعد سونا اچھا کام نہیں ہے پسندیجہ کام نہیں ہے شریعت لیکن جائز ہے بہرحال تو آپ نماز تو پڑھ لیں گے اس سے آپ کے دین کی ابتداء اچھی ہوگی رشن برکت ہوگی چہرے پہ رومن پیدا ہو جائے گا چہرے پہ نور پیدا ہو جائے گا نمازی آدمی کے چہرے پہ جو نور رونا ہے خدا کی قسم بے نوازی لوگ آج کل بڑے 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 دولے بنتے ہیں جائے ٹکھا کرتے ہیں جیسے وہ بس ایک بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں ایک آدمی کی بیوی بس صورت کی اچھی نہیں لکھتی بیوز کو ہمیشہ تبھی اس نے بیوی کی تاریخ نہیں کیا پھر بیوی بڑے اچھے خوبصورت ملیسٹک پارڈر لگا کہ خوبصورت مزیعین لباس پہن کی آئی تو کہنے لگا آج تو اتنی پیاری چوریاں پہنی گئے مثل جی بہت شکریہ آم کے آج آپ نے ہماری تاریخ کہتا ہے بیوی بیوی بیویزو آپ هاں تو تنہیو بھڑی اچھی پہنی گئے بیویی کہتے ہیں کہ gekommen jáast تپسو например بالیہہ کہاں سے بڑے اچھی ہے میک اپ بھی لگتا ہے بڑا بھی پیو بڑیا لگوائے سارا اچھی چیزیں پہنی مگر کمبوت اچھی تو خود رہنا پر بھی ویسی کی ویسی لگتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے جو بین عماضی آدمی دولہ بننے کے لیے جاتے ہیں کیونٹی پالوں میں آج کار دولے جا رہے ہیں دولے مارکیڈ میں آ رہے ہیں دولہ جا رہا ہے وہ فریشر کہتے ہیں کیا جاتے ہیں اپنی قسائی کے لیے چہرے یہ عورتوں پر یہ کام اچھا لگتا ہے میرے بھائی مرد کی مردانگی کے خلاف ہے میں دولے سے کہتا ہوں سابن سے بھو دھولو اگر بھوٹی سوٹ سے بھول ڈیٹا آل سے دھولو کس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے یہ مردانگی کو چیلنج ہے یہ مردانگی کو چیلنج ہے کہ آپ جا رہے ہیں بیوٹی پالر میں بیٹھ کے اور بھوٹی مالشے ہو رہی ہیں کریموں کی اور بھاک سے آکے مسام سے مختلف چیزیں نکالی جا رہی ہیں اور چکنے چانٹ بن گیا آگئے مخندس ہی جڑا پر نہیں ہے مرد پر یہ ایسا ہوتا ہے اور نا فیریاں ایسے مرد پر پسند کرتی ہے عورت چاہتی مجھے دیگنے گویا آدمی چاہیے بندہ ہونا صحیح سامنے یہ کچھارا ایسے ایک چیز نکل آگئے کہ کیا اس کو تابع کرتی ہے عجیب سا ہوگیا آگیا ہے وہاں سے بلکل کچھ چیز نہیں باقی بچی چیرے پر یہ کیسا حساب کرتا ہے جو اللہ نے بنایا ہے شیمپو سے نہ دے زیادہ اسے ڈیٹالز سے نہ دے اور اچھے ذرا لباس مزین سے پھیل دو قرائیاں ایسی آرہی دولوں کے چمک پٹیاں لگی بھی ہوتی بھولے کے بھولے اچھ دن پہلے آئے دولہ صاحب آرہے تو ان کے سامنے ایسا سہرہ ان کو نظر نہیں آرہاں بھی رہے گی دو بندے لے کے باہر میں نے کہا اپنے بھائی اس کو سہرہ اٹھا دو وہ کھڑے میں گرے گا پہلی راتی لمرہ لورہ ہو جائے گا عجیب جیزیں تو دولہ کو چاہیے وہ آدمی اگر ہے اپنے آپ کو معامل سمجھے سکتے تو نہائے دھوئے شادی کے دن ہے اچھے کپڑے تین ہیں مزین لباس پہنے لیکن چھچھوڑ بنے پہ نہ ہوتا رہے محضرت کے ساتھ بارال تو میں بتا رہا تھا بے نماز ہی کتنا ہی تیار ہو جائے چہرے پہ اس کے نور اور رونک پیدا نہیں ہوئی بعض چیزیں آمال سے پیدا ہوگی ہیں چہروں پہ وہ نماز آپ پہو بجر کی انشاءاللہ دیکھو چہرے پہ کیسی رونک پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا پابند بنائے اور نماز کو ضائع کرنے سے پچھنے کی کوئی بتا فرمائے